السلام علیکم میں ہوں عبدالسطہ شیخ آپ کو تعلیمی اور معلوماتی چینل دگین فلنالے چینل میں پشاہ مددی ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل کو آل پر سلیکھ کریں ویڈیو کو لائک کریں کمس کریں اور شیئر کریں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ سلسلہ ہے ہمارا سیلف اسٹیڈی یا ہوم لرننگ جس میں ہم کردوسلیس جماعت دستی کی کر رہے ہیں آج جو ہمارا سبک کے اس پانوان ہے مرزا غالب کی باتیں اس سبک کو مولفین نے تحریر کیا ہے سب سے پہلے ہم سبک کے مشکل الفاظ کی طرف کہتے ہیں الفاظ باغو بہار مطلب اس مزاج سانی مطلب اس جیسا انجمن مطلب تنظیم مزاج مطلب طبیعت بے تکلفی مطلب بے جابی یا بناوت پرکاری مطلب نفاست سنگ دستی مطلب غربت علام و مسائب مطلب پریشانی یا تکلیف شگفتہ مزاجی مطلب مزایہ طبیعت وزائداری مطلب اختیار کیاوا سنگروپ عزیب مطلب ثقافت تراغ گل یعنی مطلب بیا بجا نجیب مطلب بزرگ یا شریف مینہ مطلب بارش فکر معاش مطلب روزگار کی سوچ ندھال مطلب کمزور لطافت مطلب باریک بینی ذرافت مطلب خوش مزاج لبے فرش مطلب فرش کا کنارہ بسکتے ہوئے مطلب بہت بہت آئستہ چلنا وزیفہ مطلب عزازی تنخواہ مفق یا عزازی تنخواہ آحیات مطلب پوری زندگی ایزیت مطلب ازرخواہی کرنا ایزیم و توقیل مطلب عزت اور عبرو سپرد مطلب حوالے کرہانا درد کی وجہ سے آواز کرنا جرت مطلب مزدوری مزائکہ مطلب دشواری مرغو مطلب پسندیدہ اہلو مطلب رخ یہ تھے الفاظ مانی اب ہم طبق دا خلاصہ کریں گے طبق مزہ غالب کی باتیں مولفین کی تصنیف ہے مولفین لکھتے ہیں کہ مزہ غالب کو لوگ چار سے سچا غالب بھی کہتے ہیں نہایت زندہ دل انسان تے لاسانی شاعر اور منفرد نصر نگار تے سادگی میں برکاری پسنی کا کمال ہے ان کے خطور اپنی مثال آپ ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا دو آدمی آمنے سامنے بیٹھے بے تقلب سے باتیں کر رہے ہیں مزہ غالب لی زندگی مسائب اور تنگ دستی میں گزری لیکن وہ ہمیشہ زندہ دل اور بابکار رہے وہ ہماری قومی تہذیب کے ایک زندہ نمونہ تھے ان کی پیدائش سترہ سو ستانوے اسوی میں اگری میں ہوئی لیکن نوجوانی میں دیلی آ کر رہنے لگے مغل سلطرت ختم ہوئی لالکلہ ویران ہوا دیلی اجڑی بڑے بڑے لوگ شہر چھوڑ کر چلتے بنے لیکن غالب دیلی میں ہی رہے وہ دیلی کے جس مکان میں رہتے تھے اس کی عالت بہت ہی خراب تھی آخری عمر میں ایک طرف فکر معاش ہیں اور دوسری طرف ان کی مسلسل بیماری نے انہیں نڈھال کر دیا تھا لیکن سالت میں بھی اول اطافت کے دریا بہاتے اور ذرافت کے پول پلاتے وہ بلا کے ذہین اور غزب کے حاضر دماغ کے مرزا اصد اللہ غالب مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کے بہادر شاہ زفر کی دربار میں مورد کی احسے مقرر ہوئے اس زمانے میں غالب نے خاندان تیمور کی تاریخ لکھی مرزا غالب بادشاہ زفر کے استاد بھی رہے مرزا غالب کا انتقال سارہ سو نتر اسوی میں پہتر سال کی عمر میں ہوا مرزا غالب اپنی تصنیفات کی وجہ سے آج بھی لوگوں کی دلوں میں زندہ ہے یہ تھا سبق برا خلاصہ اب ہم سبق کی مشکل طرف کلتے ہیں حصہ ہے الف نیچے دیئے ہوئے توالات کے جوابات لکھئے توال پہلا مرزا غالب کی شخصت میں کیا خوبی آتے ہیں جواب مرزا غالب بڑے باغ بہار سم کے انسان تھے وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے شاعری کی تو ایسی کہ ان کا سانی آج تک دنیا میں پیدا نہ ہو سکا نصر لکھی ایسی کہ اردو نصر کا مزاج ہی بدل کر رکھ دیا توال نمبر دو مرزا غالب لے خطوط کی نمائیہ خصوصیات کیا ہیں جواب ان کے خطوط دو آدمی آمنے سامنے بیٹھے بے تکلفی سے باتیں کر رہے ہیں نہ لمبے القاب نہ آداب اور نہ بیجا تکلفات سادگی میں پرکاری بس انہی کا کمال ہے سوال نمبر تین مرزا غالب کی زندہ دلی اور حاضر دماغی کے دو واقعات بیان کیجئے مرزا غالب غزب کے ایک بار سید سردار مرزا ان سے ملنے آئے جب وہ واپس جانے لگے تو مرزا شمادان لبے فش لے آئے تاکہ وہ روشنی میں جوتا پہن سکے سید سردار نے کہا آپ نے کیوں تکلیف فرمائی جس پہ مرزا نے کہا میں آپ کا جوتا دکھانے کو شمادان نہیں لیا بلکہ اس لیے لیا ہوں کہ کہیں آپ میرا جوتا نہ پہن جائیں حکیہ نمبر دو مرزا کو عام بہت مرغوب تھے ایک بار وہ حکیم رضی دین آن کے پاس بیٹھے تھے حکیم صاحب وہ عام پسند نہیں تھے جلی سے ایک گدے والا گزرا عام کے چھلکے پڑے تھے گدے نے سنگ کر چھوڑ دیئے جس پر حکیم صاحب نے کہا دیکھو مرزا عام ایسی چیز ہے جو گدہ بھی نہیں کھاتا مرزا نے پورا کہا بے شک گدہ نہیں کھاتا ایک سسائس کا حصہ جیم ہے حصہ بے ہے مندج جدیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے اللہ لفظ سانی اللہ کا کوئی سے کہا اکلف نہ کرو جو چاہیے بتا دو وزائداری کچھ لوگ کسی بھی حالت میں اپنی وزائداری نہیں چھوڑتے لطافت خوش مزاج لوگ دکھ کے عالم میں بھی لطافت سے باز نہیں آتے تیزیم اپنے بڑے اور بزرگوں کی تیزیم کرنا ہر ایک کا فرض ہے ہمیں اپنے بزرگوں کی توقیر کرنی چاہیے اجرت مزدور کی اجرت اس کا پسینہ سوکنے سے پہلے ہی ادا کر دینی چاہیے ایکسسائز کا حصہ جیم ہے خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کیجئے پہلا خال ہے مزدہ غالب اپنی ذات میں ایک خال ہے خال میں آئے گا انجمن مزدہ غالب اپنی ذات میں ایک انجمن تھے نمبر دو وہ لطافت کے خال بہاتے اور ذرافت کے خال کھلاتے تھے خال میں آئے گا دریا رسرے میں آئے گا پول وہ لطافت کے دریا بہاتے اور ذرافت کے پول کھلاتے تھے خال نمبر تین میر مہدی مجروح سے ان کی بڑی خال کی خال میں آئے گا بے تکلفی میر مہدی مجروح سے ان کی بڑی بے تکلفی تھی خال نمبر چار ہے انہوں نے مرزا غالب سے اجرت خال کی خال میں آئے گا طلب انہوں نے مرزا غالب سے اجرت طلب کی ایکسرسائز کا حصہ ہے دال مندج عزیل واحد کے جمع بنائیے واحد کرینہ جمع بنے گا کرائن رسالہ جمع بنے گا رسائل قبیلہ جمع بنے گا قبائل مدینہ جمع بنے گا مدائن حقیقت اس کا جمع بنے گا حقائق ذریعہ کا جمع بنے گا ذرائع فضیلت اس کا جمع بنے گا فضائل وظیفہ اس کا جمع بنے گا وظائف یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک کریں کمس کریں اور شیئر لازمی کریں ویڈیو کو اکر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اکر تک کے لیے انہیں ساتھی عبد ستہ شیخ کو اجارت دیں اکر بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ملتے ملتے